موسیقی السلام علیکم ویورس آپ سب کو ارحمان پورس سے میرا سلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں آج ارحمان پورس میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیددار چکن پکوڑے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں چکن پکوڑے بنانے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے مجھے پیورس پانچ سو کراہ میرے پاس چکن ہے چکن تکا مساولہ 2 ٹی بل سپون درم مساولہ 1 ٹی بل سپون کالے مرچ 1 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی سپون چلی سوس 1.5 ٹی بل سپون سویا سوس 1 ٹی بل سپون بھناوا دھنیا 1 ٹی بل سپون کٹینی مرچ سرک مرچ 1 ٹی بل سپون میدہ 2 ٹی بل سپون آن فلور 2 ٹی بل سپون بیسن 2 ٹی بل سپون زردہ رنگ 1 ٹی سپون مسترڈ پورڈر 1 ٹی سپون اور ایک ازت میں نے اڈا لی ہے آئیے جلتی سے چکن تکا کو کیار کرتے ہیں چکن پکوڑا کا مکسر تیار کرنے کے لیے ہمیں ایڈ پس رہیے باول باول کے اندر ہم ایڈ کریں گے چکن بسم اللہ الرحمن چکن کو میں نے بہت اچھی طرح دا دھوک کر اس کا پانی درین کر دیا تھا اب ہم ایڈ کریں گے بیسن میدہ سویا ساوس چلی ساوس چکن تکا مسالا پوچی بھیو میرچ نمک ساو اپنے ٹیسٹ کیوں کارڈنگ دالیں گے میں نے 1 ٹی سپون دیا ہے گر مسالا کالی میرچ موسٹر پاورڈر اور زردہ رنگ میں نے یہ لکا لکا زردہ رنگ لیا ہے اٹھا و دھنیا ایک ادت انڈا ایک ادت میمو کا ہم اچھے طریقے سے چوس لیں اور اس سب مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جی ویورز چکن پاکورے کو مسالا بہت اچھی طریقے سے لگ چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں کی مدہ سے میں نے لکی مسالا مکس کیا ہے اور اب ہم اسے 30 منٹ کے لیے جسٹ پرچھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے جی ویورز چکن پاکورے کا مسالا بہت کھر ہو چکا ہے اب ہم جھت پر سے چکن پاکورا تیار کرتے ہیں جی ویورز چکن پاکورا فرائی کرنے کے لیے ہمیں ایک دل چاہیے کڑائی میں میں نے آئل دا دیا گرم ہونے کے لیے جیسے ہی آئل کرم ہوتا ہے تو ہم چکن پاکورا فرائی کرتے ہیں جی ویورز اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہمیں اس کے اندر ایڈ کروں گی چکن پاکورا اس کے اندر ایڈ کریں گے ہمیں سارا پاکورا ہمیں سارا پاکورا چکن 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 پاکورا اچھی طرح سے چکن پاکورا تیار ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں دھیرو خوشیاں ہمارے کھانوں میں بہت بہت دائی کا آس کریں جی ویورس چکن پاکورا بہت اچھی طریقے سے پک چکا ہے تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اب ہم اسے دیش آؤد کریں گے چکن پاکورا اوہ مزددار اتنے مزے اتنا کرنچی بہت ہی مزے چکن پاکورا تیار ہو چکا ہے آپ اسی طریقے سے جھٹ پٹھتے اپنے کچن میں چکن پاکورا تیار کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ چکن پاکورا کیسا لگتا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ضرور لائک کیجئے ضرور شیئر کیجئے اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگیں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور ضبائیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز سب سے پہلے انہیں ملے گی اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم کریں آفیت عطا کریں رحمت کی بارش کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہان کی دھیر و خوشی آتا کریں پھر ملوں گی بہت ہی اچھی اور آسان ریسپی کے ساتھ جب اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ